السلام علیکم حکیم علی چینل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش آمدید آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آج میں آپ کو دو چیزیں بتانے جا رہا ہوں یہ چیزیں دو ہیں اور فائدے ان کے چار ہیں کس طریقے کے ساتھ یہ دو چیزیں ہیں اور فائدے چار ہیں یہ چیزیں بہت ہی آسان ہیں اور سستی بھی ہیں پنساری سے آسانی سے مل بھی جائیں گی چاہے آپ انڈیا کے کسی بھی کونے میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائیں گی اور اس کے بنانے کا طریقہ کار بھی آسان ہے اور اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے اور اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے بہت سارے نقصجات ایسے ہوتے ہیں جن کے خانے کے بعد اگر وہ فائدہ نہیں دیتے تو وہ نقصان جرور دے دیتے ہیں لیکن اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اور مجھے کی بات بھی یہ ہے کہ یہ ایک شربت ہے اور یہ شربت آپ نے بنا کر پینا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ چار کون کون سے فائدے دے گا سب سے پہلے آپ کے جریان اور احتلام کا جو مسئلہ ہے اسے ختم کرے گا عضو تناسل میں اگر سختی نہیں آتی تو اسے لائے گا قوت با میں کمی ہے اسے لائے گا اور اس کے علاوہ طاقت میں اضافہ کرے گا یہ تین چیزیں ہیں اور خاص طور پر جن بھائیوں کے ٹائمنگ میں کمی ہیں ان کے ٹائمنگ میں اضافہ کر دے گا اور آپ کو اس کے بعد کسی اور چیز کے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جو لوگ دیکھتے ہی یا رکھتے ہی فارغ ہو جاتے ہیں ان کی جو ٹائمنگ ہے وہ کافی بہتر کر دے گا آپ کو اس نسخے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویش کرنا چاہتا ہوں کہ حکیم علی چینل کو جرور سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو جرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اور آپ ہماری کوئی بھی ویڈیو مس نہ کر سکیں تو چلیے فوراں سے چیزوں کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لینا ہے تکھمے رہان یہ آپ کی سکرین پر موجود ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کالے بیج ہوتے ہیں یہ آپ کو پنساری سے آسانی سے مل جائیں گے تکھمے رہان پنساری سے جا کر آپ نے لے لینے ہیں یہ آپ نے حسبے جرورت لے لینے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے مشری اب آپ دیکھیں گے اسے بنانے کا طریقہ مشری کا آپ نے چھوٹا سا پیس لے کر اسے پانی میں گھول کر اس کا شربت بنا لینا ہے جب آپ شربت بنا لیں گے تو ایک چھٹکی تکھمے رہان کی اس کے اندر ملا کر آپ نے پی لینا ہے یعنی مشری میں اسے گھول کر پی لینا ہے دن میں کسی بھی وقت آپ اسے پی سکتے ہیں شام میں بھی پی سکتے ہیں یا صبح میں بھی پی سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ کھانا کھانے کے دو سے تین گھنٹے بعد آپ اسے پیئیں اس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا جیسے کہ میں شروع میں بتا چکا ہوں یہ دو چیزیں ہیں لیکن فائدے اس کے چار ہیں آپ کو چار فائدے دے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اچھے اچھے کمنٹ کریں جسے نائس ویڈیو گوڈ ویڈیو گوڈ ورک تو دوستو ملتا ہوں کل اگر نئی ویڈیو نئے نسکے کے ساتھ اللہ حافظ